بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے میں صرف میں ہی پریشان تھی اسے میری ناشکری بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ میرے پاس دنیا کی ہر نیامت موجود تھی ہر وہ نیامت جس کے لیے میں نے انسانوں کو ترستے ہوئے دیکھا تھا لیکن میں پھر بھی خبرائی ہوئی تھی یہ خبرہت شاید دائم ہی تھی جو میرے وجود کے ساتھ چپک گئی تھی مجھ سے فقط ایک گناہ سرزد ہوا تھا اس کے نتیجے میں مجھے جنت مل گئی تھی کبھی سنا ہے کہ گنہگار کو جنت مل جائے نہیں نا آؤ چلو میں اپنی کہانی سناتی ہوں اپنے حالے دل سناتی ہوں پھر شاید تم اپنے حالے دل سناتی ہوں پھر شاید تم ہی یقین ہو جائے کہ میں جنت کی مقین ہوں میرا نام ناظرین ہے جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے اردگرد محرومیاں دیکھی تھی غم دیکھا تھا اور اتاسی دیکھی تھی میرے اردگرد میرے سارے رشتدار امیر تھے جبکہ میں یتیم لڑکی غربت کی چکے میں پس رہی تھی میری ساری کزنز رنگ پرنگے کپڑے پہن دیں میرے نصیب میں وہ سارے لباس آتے تھے جو امی کی بری کے تھے مگر امی انہیں اببو کے گزر جانے کے بعد پہن نہ سکی تھی امی ان کپڑوں کو کان چاند کر میرے لئے ٹھیک کر دیا کرتی میری مجبوری تھی تن ڈھاپنے کو لباس چاہیے ہوتا تھا اگر کوئی اور حالات ہوتے تو میں مر جاتی مگر وہ آوٹ آف فیشن کپڑے نہ پہن دی کیونکہ میری کزنز اکثر میرا مزاق اڑایا کرتی تھی امی نے سلائیاں کر کے ہی مجھے پڑھایا لکھایا تھا اب میں جوان ہو چکی تھی جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی میری آنکھوں میں بے شمار خوابوں نے انگڑائیاں لینا شروع کر دی تھی کیونکہ میرے مامو کی بیٹی کا ایک دن چاننے میں آیا تھا کہ وہ اپنا بزنس کرتا ہے میری کزن کو شادی کے بعد اپنے ساتھ لے جانے والا تھا اس کی زندگی نے پلٹا کھایا تو ایک امی نے میرا دامن پکڑ لیا اگر وہ خوشیاں پا سکتی تھی تو میں کیوں نہیں اس کے بعد میرے لیے بہت سے رشتے آتے تھے مگر افسوس یہ تھا کہ سب سے سب غریب گھرانوں سے آتے تھے مجھے غربت سے نفرت تھی غربت کے نام سے نفرت تھی میں نے امی سے کہہ دیا کہ میں اگر شادی کروں گی تو امیر کھرانے میں کروں گی چاہے اچھے رشتے کے انتظار میں میری عمر کیوں نہ گزر جائے میرے پاس انتظار کرنے کا وقت موجود تھا مگر میری والدہ کے پاس وقت کی کمی تھی وہ کہنے لگی ناظنین میری عمر گزر گئی ہے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے نہ جانے اگلی سانس آئے گی یا نہیں میں امی کی باتیں سن کر پریشان تو ہو جاتی مگر میں کیا کرتی مجھے امیر ہونے کا بہت زیادہ شاک تھا اب تو ہمارے گھر کے حالات ایسے تھے کہ دو وقت دھنکی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی ادھر مالک مکان نے ہمارا جینہ دو بھر کر رکھا تھا اسے ہر وقت اپنے قرائے کی فکر ہوتی تھی جو ہم پچھلے قرائے کی فکر ہوتی تھی جو ہم پچھلے تین ماہ سے نہ دے سکے اب تو اس نے باقاعدہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں اپنا یہ مکان آپ لوگوں سے خالی کرواؤں گا لیکن مجھے یہی لگتا کہ وہ یہ سب کچھ خالی خولی دھمکیاں ہی دے رہا ہے کیونکہ اس میں اتنی انسانیت تو ہوگی کہ ایک یتیم جوان لڑکی کو بے گھر نہیں کرے گا مگر میں کہاں جانتی تھی کہ یہ سب ہو جائے گا یہ شام کی بات ہے میں بیٹھی رسالہ پڑھ رہی تھی جب ہمارے گھر کا مالک مکان گھسایا اس کی آنکھیں عجیب بے باق ہو رہی تھی مجھے اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگا کہنے لگا اے لڑکی تمہاری ماں کہاں ہے مالک مکان کی آواز سن کر امی نے جلدی سے سلام پھیرا اور وہیں پر آ گئیں جہاں وہ کھڑا تھا کہنے لگا بڑی بھی گھر خالی کرتی ہو یا کرایا دیتی ہو امی رونے لگیں اور بولیں بھائی صاحب تم تو ہمارے حالات سے واقف ہو تم فکر نہ کرو جیسے ہی پیسے کا بندوست ہوا سب سے پہلے آپ کا کرز ہی اتاروں گی وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا بڑی حیرت کی بات ہے تمہارے گھر ہیرہ چھپا ہوا ہے پھر بھی تو پیسے پیسے ہوا ہے پھر بھی تو پیسے پیسے کے لیے روتی ہے پاگل ہے تو وہ میری طرف بڑی مانے خیز نصروں سے دیکھ رہا تھا مجھے اس کی آنکھوں سے گھنائی تو میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر چھپ گئی نہ جانے وہ امی سے کیا کہتا رہا بحث مباحثہ کرتا چلا گیا میں اس کے جانے کے بعد امی کے پاس آئی تو میں نے ان کے چہرے پر بڑی پریشانی دیکھی میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی ناظنین تم جلدی سے میری بڑی بہن کا فون ملا تو میں نے سوچے شاید امی ان سے ادھار لینا چاہتی ہوں اس لئے خالہ کا نمبر ملا کر امی کے ہاتھ میں فون تھمایا تو وہ جلدی سے چھت کے اوپر چلی گئی میں گندے اچھکا کر اپنے کمرے میں آ گئی امی نہ جانے پورا گھنٹا اپنی بہن کے ساتھ کیا خزر بھزر کرتی رہی جب وہ چھت سے اتر کر نیچے آئی تو میں نے انہیں بہت مطمئن پایا میں بولی امی خیر تو ہے بڑی خوش نظر آ رہی ہو امی کہنے لگی ناظنین میں نے تمہاری شادی کی بات خالہ سکھی تھی اس کی نظر میں تمہاری پسند کا ایک لڑکا موجود ہے میں امی کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی میں بولی امی آپ سم کھائیں کہ سچ کہہ رہی ہیں امی نے میرے سر پر چیت لگائی اور کہنے لگی ماں کو قسم کھانے کا کہتی ہو ذرا شرم نہیں آتی کیا پھر امی نے میرے سر پر پیار دیا اور کہنے لگی بیٹی میں نے جو بھی کیا ہے تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے مجھے یقین ہے کہ میرے اس فیصلے پر تمہیں خوشی ہوگی کل شام تمہارا نکاح ہے میں حیرت سے بولی امی اتنی بھی کیا جلدی ہے امی کہنے لگی بیٹی تو جوان ہے اور حسین بھی ہے میں بڑھی بھی ہوں اور کمزور بھی میں تیری پہرہ داری نہیں کر سکتی اس لیے تجھے رخصت کر رہی ہوں تاکہ تیرا شوہر تیرا محافظ بن سکے میں مسکراتی تھی میری خوشی کی انتہا نہ رہی میں بولی امی میرا شوہر امی تو ہے نا امی کہنے لگی مبہم سا جواب دیا تھا خیر میں نے جلدی سے سر پر دپٹا اڑھا اور اپنی پپو کے گھر چلی گئی میری تین پپو اور دو ماموں کے گھر ہمارے محلے میں ہی تھے سب کھاتے پیتے تھے ان کے مالی حالات بھی بہت اچھے تھے اور میری ماں کا خیال نہیں رکھا تھا جس دن سے میں بزار سے دس ہزار روپے کی شاپنگ کر کے آتی اس دن بھی وہ میری ماں کے سامنے ہی رونا رونے آتی کہ گھر میں بہت گربت ہے امی نے ان سے گلہ نہیں کیا تھا بس مسکرا کر ٹال دیا کرتی میں اکثر امی سے کہتی آپ انہوں مورتوں کو مو توڑ جواب کیوں نہیں دیتی میں آپ کی جگہ ہوتی تو ان کو نانی کا گھر یاد کروا دیا کرتی امی میری بات سن کر لرز جا کرتی کہتی تھی کہ اللہ نہ کرے تو کبھی میری جگہ پر ہو آئندہ ایسی بات اپنی مو سے نکالی تو میں مو توڑ کر رکھ دوں گی خیر میں نے اپنی پپو کی بیٹیوں کو بتایا کہ کل میری شادی ہے ایک بہت ہی امیر گھرانے سے لڑکا مجھے بیانے آ رہا ہے میری بات سن کر وہ جل کر کباب ہو چکی تھی کہنے لگی ایک دن تم امیر لڑکا اپنے باگ سے توڑو کی کیا میں ان کو جلتا دیکھ کر خوب محسوس ہو رہی تھی ان سے کہہ دیا کل آ کر دیکھ لینا لڑکا کہاں سے توڑ کر لاتی ہوں خیر میں نے سب کے گھروں میں باری باری جا کر کہہ دیا کہ میں اس بدبودار محلے سے ہمیشہ ہمیشہ لگی ہوں ظاہر سی بات ہے مجھے یتیم لڑکی کی خوشی میں کوئی خوش نہیں ہوا تھا میں گھر آ گئی گھر کی ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ میں ان سب چیزوں کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر چلی جاؤں گی میں ان چیزوں کو دیکھتی تو مجھے اپنا بچپن یاد آتا تھا میں چلتی چلتی امی کی سلائے مشین کے پاس پہنچ گئی میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی اے مشین اگر تیرے توسط سے میری مانے مزدوری کر کے میرا پیٹ نہ پالا ہوتا تو آج کلھاڑی مار مار کر تیرا پیٹ چاک کر دیتی تجھے یاد ہوگا نا تیری آواز سے تیری گرگرہت سے مجھے کتنی نفرت تھی میری راتوں کی نین تیری وجہ سے خراب ہوتی تھی تیری وجہ سے سارا دن میرے سر میں درد رہتا تھا اے مشین گو کہ تُو میری محسن ہے مگر مجھے پھر بھی تجھ سے بڑی نفرت ہے میں اپنے کمرے میں آ گئی پنکھا چلایا تو وہ چونٹی کی زفتار سے چل رہا تھا جبکہ میرا بدن پسینے سے شرابور ہو رہا تھا میں نے ایک گلا اس پنکھے سے بھی کر ڈالا تھا میں بولی تمہاری طرف سے بھی میرے ڈالا تھا میں بولی تمہاری طرف سے بھی میرے بہت سے حساب بنتے ہیں ایک بار میری شادی ہو جانے دو سب سے پہلے تمہیں اتار کر پھیکواؤں گی تیری جگہ نئے موڈل کا تیز رفتار پنکھا لگواؤں گی ساری رات یوں ہی آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹی تھی کبھی مستقبل کی خوشیوں کے مطالق سوچ کر جھوم اٹھی تو کبھی ماضی کے غم مجھے رولانے لگتے کھر صبح ہوئی تو فجر کی آزان کے ساتھ ہی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دی میں نے ہی جا کر دروازہ کھولا سامنے خالہ کھڑی تھی کوئی اور وقت ہوتا تو میں گاؤں سے آنے والے اپنی غریب سی خالہ کو دیکھ کر مو پھیل لیتی مگر وہ تو میرے نصیبوں کا اجالہ بن کر آئی تھی میں نے جلدی سے خالہ کو گلے لگا لیا ان کے پیچھے ہی ان کا لنگور جیسا بیٹا کھڑا تھا جسے میں نے سلام کرنا بھی گوارہ نہیں کیا کیونکہ مجھے اس وقت اس سے کوئی مطلب نہیں تھا امی بھی نیند سے بیدار ہو چکی تھی وہ اپنی بہن کے گلے لگ کر خوب روئی تھی پھر ان کا جذباتی سین ختم ہوا تو امی نے ناشتہ بنایا جو کہ میں نے خالہ کے سامنے بہت عدب سے پیش کیا ان سب کاموں سے فراغت ملی ہی تھی کہ امی نے مجھے ایک پرانے سے فیشن کا سرخ لہنگا تھما دیا اور کہنے لگیں اسے پہن لے یہ تیری خالہ لائی ہے مولوی صاحب تمہارے نکاح کے لیے آنے ہی والے ہیں میں نے اس لہنگے کی طرف دیکھا تو میرا موں بن گیا مگر کیا کرتی میں نے ساری زندگی کامپرومائز کرتے ہوئے گزار دی تھی اس وقت بھی کامپرومائز ہی کر لیا دس بجے تک میری پھپیاں اور ان کی بیٹیاں مارے گھر میں موجود تھیں خیر امی مجھے کمرے میں لے گئیں میرا نکاح پڑھایا جانے لگا میں نے اپنا شوہر نہیں دیکھا تھا اس کا نام بھی پہلی بار ہی سنا تھا مگر میں اندر سے سرشار تھی میرا شوہر میرا نجات دہندہ بن کر آیا تھا میں نے نکاح کے دوران قبول ہے کہا تو مجھے لگا میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پا لی ہے تھوڑی دیر بعد میری خالہ مجھے کمرے سے لینے آئیں سہن میں ایک صوفہ پڑھا تھا جس پر مجھے بٹھا دیا گیا میں مسکرا مسکرا کر اپنی کزنز کی جانب دیکھ رہی تھی حیرت کی بات تھی وہ سب بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی مجھے کچھ گڑھ بڑھ کا حساس ہوا تب ہی میری خالہ اپنے لنگو جیسے بیٹے کو بل بٹھا دیا گیا مجھے حیرت کا شدید چھٹکا لگا میری کزنز کے چہرے کی مسکراہت بہت گہری ہو گئی میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آسو گرنے لگے مگر میں نے اس لمحے خود کو بڑی مشکل سے کابو کیا میں نہیں جاتی تھی کہ میں اپنے غم کا اظہار کر کے اپنے دشمنوں کو خوشی کا موقع دے دوں پھر میری رخصتی کا وقت آیا تو میں امی سے کہنے لگی میں نے آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا ہے امی بھی گھبرائی ہوئی تھی وہ شاید جان گئی تھی کہ میں ان کی کلاس لینے والی ہوں میں امی کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں آئی میں بولی امی آپ نے یہ میرے ساتھ کیا کیا ایسا تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا آپ نے میری شادی اپنی بہن کے پینڈو اور نالائک بیٹے سے کرا دی امی رونے لگی بولی بیٹا احمد کے اپنی پرچون کی دکان ہے اچھا کماتا ہے تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا میں غصے سے بولی پرچون کی دکان مائے فٹ خیر رخصت تو مجھے ہونا ہی پڑا تھا میں شہر سے بہا کر گاؤں آ گئی یہ میری قسمت تھی میں پوٹ پوٹ کر روتی رہی تھی خیر میں نے بھی سوچ لیا کہ میں بھی ہار نہیں مانوں گی میں اس لنگور کو کبھی اتناپ نہیں سوپوں گی خیر میں اپنی خالہ کے گھر آ گئی مجھے یہ گھر دیکھ کر بہت حیرت ہوئی تھی میں حیران تھی کہ میری خالہ ایک گاؤں میں رہتی تھی مگر پھر بھی ان کا گھر پکا تھا یہاں تک کہ میرے کمرے میں اٹیچ باتروم بھی تھا یہ گھر اس لڑکی کے لئے اچھا ثابت ہو سکتا تھا جسے زندگی سے فقط دو وقت کی روٹی اور تن دھامنے کے لئے کپڑا چاہیے ہوگا مجھے زندگی سے بہت کچھ درکار تھا اس لئے میں اس پر راضی نہیں ہوئی میری ساس نے چند رسمیں کی مجھے احمد کے کمرے میں چھوڑ کر خود باہی چلی گئی میں اس بڑے سے کمرے کا بڑے گوھر سے جائزہ لے رہی تھی اس میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی تھوڑی دیر بعد کمرے میں میرا شوہر داخل ہو گیا وہ مسکرا رہا تھا پر اس کی مسکراہت سے مجھے گھنا رہی تھی وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں نے تو سنا تھا کہ دولہ ہی اپنی بیوی کا گھونگٹ اٹھاتا ہے مگر آپ تو اپنا گھونگٹ پلٹ کر بیٹھی ہوئی ہیں میں غصے سے بولی ہاں کیونکہ میں نے تمہیں اپنا شوہر تسلیم ہی نہیں کیا تھا اب یہاں سے اٹھ کر دفع ہو جاؤ وہ حقہ کا میری شکل دیکھتا رہا پھر بولا آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی میں آپ کا شوہر ہوں مجھے شریعت ہر چیز کی اجازت دیتی ہے میں غرہ کر بولی میں تمہیں کسی چیز کی اجازت نہیں دیتی پہلے آئینے میں اپنی شکل تو دیکھو بلکل لنگور لگتے ہو وہ دل برداشتہ ہو چکا تھا اس لئے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی کہنے لگیں بیٹا یہ کیا حرکت ہے تم شادی کی پہلی رات ہی اپنی شعر کے ساتھ بتمیزی کر رہی ہو کیا میں اس کی وجہ جان سکتی ہوں میں بولی ہاں جان لیں آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ لڑکا ناپسند ہے مجھے علم نہیں تھا کہ میری ماں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی وہ مجھے ایک پینڈو انسان کے ساتھ بیہا دے گی میری خالہ کا رنگ فک ہو گیا کہنے لگی نازلین میرے بیٹے کو یوں مت دھتکارو ٹھیک ہے وہ گاؤں میں رہتا ہے مگر پڑھا لکھا ہے اپنا کماتا ہے پرچون کی دکان ہے اس کی مجھے خالہ نے بہت سمجھایا امی نے بہت منتیں کی احمد تو میرے پاؤں پڑ گیا کہنے لگا تم مجھے ایک بات حکم ددو تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے تمہارے قدموں میں لاکر دھیر نہ کر دوں تو پھر کہنا مگر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ میں نے اسے ہزار بار دھتکارا مگر وہ ہار ماننے والا نہیں تھا پھر ایک ماہ بعد میں اپنی والدہ کے گھر واپس آ گئی اور کوٹ میں خلا کا مقدمہ درچ کر دیا مجھے ایسا لگتا تھا کہ احمد اتنی آسانی سے طلاق نہیں دے گا مگر اس نے طلاق دے دی تھی میری والدہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں وہ تو میری بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی تھی اب میں نے اپنے لئے امی لڑکے ڈھوننا شروع کر دیئے مگر مجھے کوئی لڑکا ایسا نہیں مل رہا تھا جو میری امید پر پورا اتر سکتا ہو انہیں دنوں مالک مکان کے چکر ہمارے گھر میں بہت بڑھ گئے تھے وہ ہر وقت کرایا مانگنے آیا ہوتا تھا امی سب سے پریشان تھی انہوں نے رشتہ کرانے والی عورتوں سے کہہ رکھا تھا میری بیٹی کے لئے کوئی اچھا سکھنڈو میری عدت پوری ہو گئی تھی مگر ابھی تک کوئی لڑکا نہیں ملا تھا ایک دن میں دوپہر کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ مجھے بیل کی آواز آئی نہ جانے ہمارے گھر کون آیا تھا میں بیتار ہو چکی تھی امی گھر کے دروازے پر کھڑی کسی سے گفتگو کر رہی تھی مجھے بہت زیادہ تجسس ہوا اس لئے میں اٹھ کر جلدی سے باہر آ گئی جب تک میں باہر نکلی امی گیٹ بند کر کے واپس آ چکی تھی میں بولی امی کون تھا امی کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا کہنے لگیں تمہارے لئے ایک کروڑ پتی شخص کا رشتہ آیا ہے میں بولی امی مجھے آپ کی بات پر یقین نہیں ہے امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی تیرے سر کی قسم سچ کہہ رہی ہوں امی نے آج تک میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کوئی قسم نہیں کھائی تھی آج جب وہ قسم کھا رہی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بات سو فیصد سچی ہے امی کہنے لگی ناظرین آج شام تمہارا نکاح ہے جو تیاری کرنی ہے کر لے میں بے انتہا خوش تھی میں نے جلدی سے اپنی مختصر سی تیاری کی اس بار بھی دلہے کی شکل مجھے نہیں دکھائے گئی پھر میں نے کافی اس طرف دھیان نہیں دیا تھا کہ کافی تھا کہ میرا شہر قروع پتی ہے میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب مولوی نے آ کر مجھ سے نکاح مانگی کہ وہ میرا نکاح کسی ابراہیم سے پڑھانے والے ہیں میں نے اقرار کر دیا ہے تھوڑی دیر بعد امی میرے پاس آ کر بیٹھ چکی تھی وہ کہنے لگی ناظنین تیری رخصتی کا وقت آ گیا ہے تجھے امیر شہر چاہیے تھا لے تیری شادی کر دی ایک امیر قبیر شخص ہے آج تجھے رخصت کرتے وقت دل سے دعا کر رہی ہوں کہ زندگی میں مجھے دوبارہ کبھی تمہاری صورت نہ دیکھنا پڑے میں ہونک سی بنی امی کی طرف دیکھ رہی تھی وہ کہنے لگی آمین تو بول دے تب میرے مو سے الفاظ نہیں نکلے پھر وہ بولی تم آج کل خود امیر لڑکے پھانسنے کی تیاری میں تھی نہ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہاری ان باتوں سے ناواقف ہوں نہیں نہیں میں ہر چیز سے باقبر تھی مجھے تم سے خوف آنے لگا کہ کہیں تم اپنے مرہوم باپ کی قبر کو داگتار نہ کر دو اس لئے مجھے ایک قدم اٹھانا پڑا اتنا کہہ کر امیر کمرے سے باہر نکل آئیں خیر میری رخصتی کا وقت آ گیا تھا مگر میں نے اپنے آس پاس اپنے شہر کو نہیں پایا امی کہنے لگی وہ باہر امی کہنے لگی وہ باہر اپنی لاکھوں کی باڑی میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے امی کی بات سن کر میں مسکرادی خیر میں خود ہی چلتی گھر سے باہر آ گئی گاڑی کا دروازہ بھی خود ہی کھولا اور گاڑی میں بیٹھ گئی تب میری نظر اپنے مد مقابل بیٹھے شخص پر پڑی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا مالک مکان تھا میں شدید صدمے سے دوچار تھی میں بولی میرا نکاح تو کسی ابراہیم سے ہوا تھا نہ وہ بسکرا کر بولا میں ہی تو ہوں ابراہیم ابراہیم عرف بلی بلی مالک مکان میں صدمے سے دوچار تھی اس لئے چپ رہی پھر جب میں اپنے شہر کے محل لما گھر میں داخل ہوئی تو درجنوں کے حساب سے ناکرانیا میری جانب لپکی تھی اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اس زندگی سے جو چاہیے تھا مل گیا تھا اب کیا ہوا جو میرا شہر بڑھا بھی ہے اور گنجا بھی ہے اور یہ کتنے سال جی لے گا زیادہ سے زیادہ بارہ سال اس کے بعد ہر چیز کی مالکین میں ہی بن جاؤں گی اس وقت تک میں اپنے شہر کی وفادار رہوں گی شادی کی رات شہر نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ مجھے ہنی مون کے لئے دوبئی لے جائے گا میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ چلو دوبئی دیکھ لوں گی اگلی صبح ہم دوبئی کی فلائٹ پکڑ چکے تھے شام تک دوبئی آ گیا شہر کا گھر بہت عالی شان تھا مجھے لگا میں نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں سمیٹ لی ہوں گی رات ہوئی تو میرا شہر مجھے بہت خوبصورت ڈیزائنر لہنگا لا کر دینے لگا کہنے لگا یہ پہن کر دلھن بن جاؤ میرا وہ شہر جس نے مجھے راتو رات رانی بنا دیا تھا میں اس کی ہر بات مانے کو تیار تھی اچھے طریقے سے تیار ہو کر میں اس کا انتظار کرنے لگی مگر میرے کمرے میں میرا شہر نہیں آیا کوئی اور ہی شخص تھا جو زبردستی میرے کمرے میں داخل ہو گیا میں نے اسے نکالنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے مجھے بے بس کر دیا تھا بے بسی کی حالت میں میں اس شیطان نما انسان کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر جیت کی خوشی تھی وہ کمرے سے چلا گیا تو میرا شہر کمرے میں آ گیا میری جانب دیکھ کر بولا مسکرا رہا تھا میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجوٹ ڈالا بولا تمہیں مرد بدلنے کی عادت جو ہے تمہاری سادت کا احترام کر رہا ہوں پہلے احمد پھر موبائل پر لڑکوں کے ساتھ دوستیاں پھر مجھ سے شادی تم کیا سمجھتی ہو میں ان چیزوں سے بے خبر ہوں اتنا کہہ کر اس نے مجھے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا اس کے بعد میری زندگی ہی بدل گئی وہ مجھے بڑے بڑے لوگوں کی پارٹیز میں لے کر جاتا ہے ایسی پارٹیز جہاں جانے کا میں فقط سوچ ہی سکتی ہوں آج رات بھی میں ایک ایسی ہی پارٹی میں شرکت کے لیے آئی ہوئی ہوں یہ رات بہت حسین ہے ہر طرف رنگ و روشنیم پھیلی ہوئی تھی لوگوں کا ایک حجوم تھا جو میرے اردگت پھیلا ہوا تھا ہر شخص اپنی موج مستی میں تھا ایسے میں میں صرف پریشان تھی میں اسے ناشکری بھی کہہ سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس بزاہ دنیا کی ہر نیامت موجود ہے ہر وہ نیامت جس کے لیے میں نے انسانوں کو ترستے ہوئے دیکھا لیکن پھر بھی میں گھبرائی ہوئی تھی یہ گھبراہت شاید دائمی تھی جو میرے وجود کے ساتھ چپک گئی تھی مجھ سے فقط ایک گناہ سرزد ہوا تھا احمد جیسے اچھے اور وفدہ شوہر کو ٹھکرا دینے کا گناہ ماں کی دل آزاری کر دینے کا گناہ اور اس کے نتیجے میں مجھے جنت مل گئی کبھی سنا ہے کہ گنہگار کو جنت مل گئی ہو نہیں نا مجھے وہ جنت مل گئی جس سے میں کبھی باہر نہیں نکل سکتی سونے کے پنجرے جیسی جنت جہاں ہر چیز پر آسائش میرے آس پاس تو ہے مگر میری نہیں میں اس ماحول میں کھلونے کی سی حیثیت رکھتی ہوں اور زیادہ کچھ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ